بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ابھی ٹائم ہونے والا ہے کھانے کا سوری ناشتہ تو صبح ہم نکل لیا تھا تو ابھی کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی مجھے بنانا ہے دوپیر کا کھانا ورنہ آپ کو پتہ گے اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ٹائم بھی میں آپ کو دکھا دو اتنا ٹائم ہوا ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں اس پنکھے کو میں نے اچھی سے کر لیا صاف ابھی رہتا ہے بس یہ اندر والا پنکھا مگر وہاں تک میں پہنچ نہیں پا رہی تھوڑا بہت میں نے اسے صاف کر لیا ہے زیادہ صاف نہیں ہوا تو تھوڑا بہت ابھی اسے صاف کروں گی یہ دیکھیں منجی رکھ کے سٹول اوپر کے رکھ کے پھر میں اوپر پھر بھی میں اتنا پہنچ نہیں پا رہی پتہ نہیں کیوں وہ جو برانڈے والا تھا وہاں تو میں پہنچ پا رہی تھی یہاں پہ پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں یہ زیادہ اوپر لگا ہے چھت تو یہ برابری ہے اور یہ دیکھیں جالے ہلکے لکے سے نظر آ رہی تو یہ تھوڑے بہت جالے بھی اتا لیتے ہیں اور میں نے کہا چلو بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جو آج میں کام کر رہی ہوں تو جس بھائی بہن نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے نام ہوتا ہے اور صبح صبح کوئے یہ دیکھیں بہت زیادہ جمعہ ہو رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھا ہے لگتا ہے ہمارے ہمسائیوں کیاں کچھ دیکھا ہے تب ہی یہاں بیٹھے ہوئے تو ابھی ٹیم ہو رہا ہے کھانے کھانا بنانا ہے مجھے ابھی تک چولا میرا یہاں پی پڑا ہے اور یہ دیکھیں کل میں نے فرش کو اچھے سے واش کر لیا تھا مگر پھر بھی گندہ ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج یا کل اس کا کچھ بندوبست کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بلی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی ہو رہی ہے سردی اور بیٹھی کیسے ہوئی ہے ابھی تنگ بہت زیادہ کرتی ہے ویسے تنگ نہ کرے تو یہ بیٹھی رہے میں اسے نہیں بھگاؤں گی بگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے کل اس نے دھلے ہوئے کپڑوں میں پشاپ کر دیا تھا تو وہ بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے اور واشین مشین کو بھی میں نے اچھے سے واش کر کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی ٹائم کے بعد میں نے اپنی واشین مشین کو واش کیا ہے کیونکہ کام کی وجہ سے بچاری بسے سے کپڑے واش کر کے پھر اسے ہی بس تھوڑا پانی بیچ میں سے ہنگال کے اور یہاں پہ رکھ دیتی تھی اور ماشاءاللہ سے فرج بھی ہمارے چمک گئی ابھی بس اس کا کپڑا دیتا ہے تو اس کو بھی کپڑا دینا ہے ابھی چلتے ہیں فرش کو دھولیتے ہیں بالٹی لگتا ہے بھر گئی یہ پانی کی اور ماشاءاللہ سے دیکھیں دیکھیں سین ہمارا بہتی زبردست ہو گیا ہے مگر یہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے یہ پانی یہاں پہ رک جاتا ہے اس کی بہت زیادہ تینچن ہے بس اس کا بھی کچھ کرتے ہیں پانی کا کیونکہ یہاں پہ دیکھنا یہ کل والا پانی ہے اور یہ گند جو مٹی ہوئی ہے یہ یہاں پہ رکی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں پہلے تو ادھر سے کام کر لیتے ہیں تھوڑا بہت بالٹی بھی ہماری بھر چکی ہے تو ماشاءاللہ سے آج ہے جمعہ آپ سب بہن بھائیوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو اور میں آج میں نیاز بنایا ہے بیف جو میرا بہت ہی فیوریٹ ہے جمعہ جمعہ کو یہاں پہ ہوتا ہے بیف تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ بڑا گوشت ہے تو ساتھ میں میں نے تھوڑے آلو بھی سمیٹ کر دیئے کیونکہ آلو بہت ہی مزے کی لگتے ہیں مجھے تو اسی بہت اچھے لگتے ہیں وہ تو میں ایسے ہی کھا لیتی ہوں اور ساتھ میں میں نے رکھا ہے ہر آتھون ہری دھنیا اور ہری مرزی ہمیں بعد میں ہمیں دال دیں گے تو سب ہی تھوڑا سا آلو گل جائے ہمارا جب تک آلو نہیں گلے گا تک تک کچھ نہیں ڈال سکتے اور یہ بلی کے کام دیکھیں اس نے بہت زیادہ تن کیا ہوا ایسے لگ یہ بھوک رہی ہے جب گوشت ایک دن پھر تو بلکل پاگل ہی ہو جاتی ہے اور یہ دھنیا کیسے کر رہی ہے اور ابھی کام پورے گھر کا رہتا ہے یہ منجی میں نے رکھی تھی تو ماشاءاللہ سے یہ پنکھا بھی میں نے صاف کر لیا ابھی میں نے کہا چلو پہلے کھانا بنا لیتے ہیں پھر بعد میں جو بھی کام ہوگا تو انشاءاللہ کر لیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک بجنے والا ہے تو جمعہ کی نماز بھی ہونے والی ہے تو میں نے کہا جللی جللی سے کھانا بنا ہے تو میرا بیٹا کھانا کھا کے پھر جائے گا جمعہ پڑھنے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست خوشبگا رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیتی ہوں پھر اس سے پندرہ دس پندرہ منٹ کے لیے کور کر لوں گی تب تک ہمارے آلو بھی کل جائیں گے اور ساتھ میں میں ستھوم کو اور ہر دھنیا کو کٹ کر لوں گی باقی مرچ میں ثابت ہی ڈال دوں گے تو ماشاءاللہ سے زبردست روٹی ہماری تیار ہو چکی اور دوسری یہ یہاں پہ ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں گول گول روٹی میری زبردست اور ہمارا سالن بھی بن جو چکا ہے تو آپ کو دکھا دیتی ہے کیونکہ یہاں پہ بکھی بہتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو ڈھککن دے دیا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست خوشبگا تو جس بائی بین نے کھانا ہو تو ہمارے ساتھ آکے کھا سکتے ہیں تو پھر اسے کور کر لیتے ہیں ورنہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں اب تنگ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سے روٹی بھی جیسے ہی بنے گی گرم گرم تو ابھی کھائیں گے تو ابھی میرا بیٹا کھائے گا تو انہوں نے اس تک بار بار میں ناشتے کا کہتی ہوں کھانا کھائے گا تو پھر جائے گا نماز پڑھنے ٹوشن بھی جانا ہے جاندی جاندی سے روٹی بنا لیتے ہیں میں یوں پیڑا بناتی ہوں اس سے کر کے پھر یوں کر کے دولوں آتوں کے ساتھ کرتی ہوں مگر آج ایک آت کے ساتھ کر رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں پیڑا دوسرے بناتی ہوں گھول نہیں بنا چلو گھول کر لیتے ہیں اس سے کوئی بات نہیں کوئی روٹی یہ ماز جل رہی ہے اور بلی نے جب سے دیکھا ہے نا کہ ہم نے گوشت بنا ہے بس اس کی بار بار چی کے ہی نکڑ رہی ہے اس سے میں نے دی بھی ہے مگر یہ بہت تنگ کرتی ہے بہت جاتا ابھی تو جب تیکھتی ہے نا میں کھانے کے لیے کہ کھاتے ہیں کھانا تو یہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے یہ لگتا ہے ریڈی ہو چکی ہے اسے اتا لیتے ہیں ماشاء اللہ سے زبردست روتی ہماری ابھی سمیر جا رہا ہے مدر سے نماز پڑھنے جا رہے ہو نا کھانگا دیا ہے بیٹا دے دو نا کھانگا اور تصویر لے کے جاتے ہو تصویر وہ لے کے جاتے ہو سمیر جوز دن میں نے تم نے مجھے دی تھی وہ یہاں پہ میں نے رکھی تھی شاید میں بھی بھول جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھئے یہ نا انگلی میں پہن لو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اس میں کاؤنٹ بھی ہوتا ہے جو جتنی آپ تصویر پڑھیں گے اس میں لکھ جائیں گے اسی اے میں نے باجی کو بھی دی تھی اور میڈم کو بھی دی تھی یہ کتنے کی لیتی تم نے بتا نہیں سو روپے کی دیتی صحیح ہے یہ سستی ہے لینی چاہیے اسی تصویر جلدی کرو بیٹا تھوڑی دیر وہاں پہ تصویر پڑھنا ہے درو شریف پڑھنا جمعہ کے دن بہت اچھا ہوتا ہے درو شریف پڑھنا ٹھیک ہے میں تھوڑا پڑھ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لگیا تو اس کو سائٹ کو اس کو زیرو کر دیتے ہیں ابھی دیکھنا یہ آگیا ون ٹو ٹری چلو اس کو رگا دیتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا اور ہمیں دعاوں میں یاد ضرور رکھنا اللہ آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھے اللہ حافظ ہمیشہ سلامت رہیں